سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن ابھی علاقے سے دور ہے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے کوئی اکسس بھی نہیں کہ پیسے مگوا سکے کیا حالات بھی تنگ ہے تو ایسے بندے کو آپ زکاة دے سکتے ہیں یہ وہ مسارفیں ہیں کہ ان کے علاوہ اگر آپ پیسی کو زکاة دیں گے آپ کی زکاة آدھا نہیں ہوگی اب زکاة کے لیے بہترین مصرف کون ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں پیرے کیمرمنٹ بھی اکثر ہی سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ زکاة ہم دے کے اس کو سکتے ہیں جی اپنے سگے بھائی کو اگر وہ شادی شدہ ہے اور انڈیپینڈنٹ ہے آپ پیڈیپینڈنٹ نہیں کرتا اس کو دے سکتے ہیں سگی بہن کو وہ شادی شدہ ہے آپ پیڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور وہ اگر زکاة کے لیے سائیکل کو دے سکتے ہیں عشداروں میں آپ زکاة دے سکتے ہیں صرف ایک اصول یاد رکھتے گا اصول فروح میں زکاة نہیں دے سکتے ہیں مطلب کہ والد اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا بیٹا والد کو نہیں دے سکتا بھائیدہ کو نہیں دے سکتا یہ ساری اصول ہیں فروح لیچے کے رشتے باپ بیٹے کو پوتے کو پت پوتے کو ان کو زکاة نہیں دے سکتا اچھا سائٹ کے رشتوں میں خبائی، خالہ چچا، بہن، بھائی آپ زکاة دے سکتے ہیں ایک اور رشتہ بھی ایسا ہے جس کو زکاة نہیں دے سکتے ہیں میاں یہ ایک جسے کو زکاة نہیں دے سکتے باقی سب سے بڑے مستحق جو ہیں وہ آپ کے اقارب ہیں عزیز شدار ہیں اس میں دو سواب ہوں گے ایک زکاة کی ادا کرنے کا دوسرہ سے درہمی کا اس کے بعد آپ کے پروس والے اہل ہیں اس کے بعد آپ کے علاقے والے اہل ہیں اس کے بعد باقی اور بہترین مسارف جو ہیں وہ مدارس ہیں جہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں دین کے علم پڑھتے ہیں عالم بنتے ہیں مصریف بنتے ہیں وہ بہترین مسارف ہیں اسی وجہ سے اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں لہٰذا زکاة کے مصرف کو بالکل دیکھ پرک کر چھاند بین کر کے دینا چاہیے ورنہ زکاة ادا نہیں ہوئی بہت سے انجیوز بھی گمری ہوتی ہیں بہت سے رفائی دارے گمرے ہوتے ہیں جب تک تصدیق نہ ہو تب تک زکاة ادا نہیں کرنی چاہیے جب تک تصدیق ہو جائے جل کی تسلی ہو تو زکاة ادا کریں اللہ باک خمسو کمیتو کی تخمہ وما علینا إلی الملاح موسیقا